اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 11B یہ ہے جو ماتھمیٹکس بک 2 دیتو سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے اسی ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی کوسٹن نمبر 5 کریں گے اس سے پہلے کہ جو کوسٹنز ہے وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کروا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے ہمارے پاس انٹرائنگل ABC AB is equal to 8.9 میٹر انگل BAC is equal to 90 دیگری اور یہاں پہ میں فگر جو ہے اس کو بنا لیتی ہوں تو فگر کچھ اس طرح ہے ہمارے پاس صحیح ہے جی تو بس اس کو ہم بنا لیتی ہوں فگر کو یہاں پہ تو یہ بن کیجئے ہمارے پاس فگر یہ سی ہے ہمارے پاس یہ ایچ ہے ہمارے پاس یہ اے ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی نائنٹی ڈگری کا انگل اور یہ ہے ہمارے پاس 56 دیگری یہ 8.9 میٹر یہ میں پاس بی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ٹرائنگل یہ میں بنا لیے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بی اے سی یہ جو میں پاس ہے نا بی اے سی یہ کہہ رہے ہیں یہ نائنٹی ڈگری ہے انگل اے بی سی 56 ڈگری ہے یہ جو اے بی سی یہ پورا کہ ہمارے پاس 56 ڈگری ہے وہ کہہ رہے ہیں ایچ لائزون بی سی سچ داٹھ ایچ پرپینڈکولر ٹو بی سی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایچ ہے نا یہ کہاں پہ آرہا ہے بی سی کے اوپر آرہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کس کے پرپینڈکولر ہے ھائن ھائن ھائ کے سان اور ھائن ھائی اور ھائی شنر کے پرائن ھائی اور محبن ہوشی اگر ان پریسیہ نٹ کو معنی ساپنی اگر quantity کو شNet کیا اگر آپ سپنی ب bistروں کو شیحت شیف د SUBSCRIBE میں آپ کو نشر پر اور مرا describes بناوں گی ٹھیک ہے اے بی ایچ تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ وزیبل ہو جائے یہ ایسے ہم اس کو بنا لیتے ہیں ٹرائی اینگل کو ٹھیک ہے یہ اے یہ بی اور یہ ایچ اور یہ ایچی ففٹی سکس ڈگری اور یہ ہے ایٹ پوائنٹ نائن میٹرز ٹھیک ہے اب ہم نے کیا یہ اے ایچ کی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہمارے پاس پرپنڈی کل ہو رہا ہے ہمارے پاس 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 ہ لکھ لیتے ہیں سو کا توہ اور ہم اس کو سول کر لیں گے میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں سو کا توہ ٹھیک ہے سو کا توہ آپ اپوزٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور گیون ہاپوٹنیوس ہم دیکھیں کون سا ایسا ٹرگیمیٹرک فنکشن ہے جس کے بیچ میں ہاپوٹنیوس بھی آتا ہے اور اپوزٹ بھی آتا ہے تو یہ سب سے فرسٹ ہی ہے سائن میں اپوزٹ بھی آتا ہے اور ہاپوٹنیوس بھی آتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں گے سائن اور گیون اینگل کے 56 ڈگری تو سائن 56 ڈگری is equal to opposite ratio ہاپوٹنیوس ریشو کو ڈیوائیڈ میں بھی لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈیوائیڈ میں لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی سائن سائن سے پہلے تو لکھتے ہیں نا کس ٹرائنگل کو میں سول کر رہی ہوں ان ٹرائنگل اے بی ایچ ٹھیک ہے یہ جو ٹرائنگل ہے نا اے بی ایچ اس میں سائن 56 ڈگری is equal to میرے پاس کیا آئے گا یہاں پہ opposite by hypotenuse تم یہاں پہ لکھتے ہیں opposite by hypotenuse تو سائن 56 ڈگری is equal to opposite کیا ہے میرے پاس یہاں پہ اے ایچ ہے opposite پہ لکھتے ہیں اے ایچ اور hypotenuse کیا ہے میرے پاس اے بی ٹھیک ہے اب سائن 56 کی next sheet لیتی ہوں اور اس پہ سائن 56 کی value لکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس calculator سے دیکھے لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتی ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں سائن 56 سائن 56 is equal to میرے پاس آ رہا ہے 0.82900 کے بات رہی ہے تو یہ 0 ہی رہے گا تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں 0.8290 8290 is equal to AH کے آرے پاس نہیں پتا تو یہ AH ہی رہے گا as it is اور AB کے آرے پاس 8.9 تو AB کی جگہ لکھے دیتے ہیں 8.9 اب ہمیں AH کی value چاہیے denominator میں 8.9 نہیں چاہیے تو ہم بودھ سائٹ پہ کیا کریں گے 8.9 سے multiply اور 8.9 آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا AH is equal to ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں 8.9 multiply by 0.8290 تو یہ میرے پاس آ رہے ہیں 7.37 اور 7 کے بات 8 ہے تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 7.38 میں اگر سے 3 significant figures تک لکھوں تو 1st significant figure 7 ہے 2nd significant figure 3 ہے اور 3rd significant figure 7 اور 7 کے بعد 8 ہے تو یہ next digit میں convert ہو جائے گا یعنی کہ 3.8 ہو جائے گا 7.38 یہ آگی جی ہمارے پاس AH کی value ٹھیک ہے AH تو ہم نے easily find out کر لیا sorry اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے find out کرنا ہے HC کو یہ جو HC ہے اس کو ہم نے find out کرنا ہے تو HC کو find out کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح کرنے کی جو triangle ہے میں اس کو دوبارہ یہاں پر بنا لیتی اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کیس طرح کرنا ہے ہم نے مشکل نہیں ہے یہ بھی easy size ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس triangle ہے اچھا یہ تو triangle ہے اس کے بیچ میں میں perpendicular draw نہیں کروں گی صحیح ہے جسٹ میں آپ کو اس طرح بتا دیتی یہ اس طرح کر کے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ 90 ڈگری کے انگل یہ A ہے یہ B اور B پہ 56 ڈگری ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 8.9 میٹر ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس H اور یہ ہے ہمارے پاس C ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہمارے پاس triangle میں نے بنا لیا اب اس triangle میں ہم نے find out کیا کرنا ہے یہ triangle ہے ٹھیک ہے تو اس triangle یہ میں نے بیچ میں یہ جو perpendicular تھا یہ والا یہ میں نے بیچ میں draw نہیں کیا کیونکہ ہم نے HC کو find out کرنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں تو اب ہم کیا کر لیتے ہیں یہ جو given angle ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو سب سے longest side ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے hypotenuse پھر جو given angle ہوتا ہے اس کے ساتھ جو جڑی بھی side ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں adjacent side اور جس کی opposite ہوتی ہے وہ میں پاس ہوتی ہے opposite side اب find out کیا کرنا ہے hypotenuse اور given کے adjacent تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون سی ایسی ہمارے پاس triglyometric function ہے جس کے بیچ میں ہمارے پاس جو ہے وہ adjacent بیاتر hypotenuse بھی تو یہ میں پاس cos ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ use کر لیتے ہیں cos اور given angle ساتھ لیں گے cos 56 degrees equals to adjacent ratio hypotenuse ٹھیک ہے تو یہ ہم کر لیتے ہیں تو ایسی سا یہ solve ہو جائے گا تمہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں second part اب کون سا ٹرائنگل لے رہے ہیں ہم فل ٹرائنگل لے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ ساری اب ہم فل ٹرائنگل لے رہے ہیں اس وجہ سے ساتھ میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ ہم ٹرائنگل ABC لے رہے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ ان ٹرائنگل ABC ٹھیک ہے تو اب ہم ٹرائنگل ABC لے رہے ہیں یا پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹرائنگل ABC تو ہم لیں گے کیونکہ ہم نے یہ ہائپوٹینیوز کو find out کرنا ہے لیکن ہائپوٹینیوز اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے بیچ میں دو پارٹس ہیں ہمارے پاس ایک تو BH ہے دوسرا HC تو ہمیں تو BH کی value ہی نہیں پتا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں BH کی value کو find out اس کے بارٹس میں ٹرائنگل بنایا تھا اس سے ہم بھی ایچ کی value کو find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے BH کی value کو find out کریں گے اور اس کے لئے ہمیں کون سا ٹرائنگل چاہیے یہ جو میں نے پہلے بنایا تھا جس کے پرپرنڈگولر ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے BH کی value کو find out کر لیتے ہیں پھر اس بی ایچ کی value یہاں پہ put کریں گے اور پھر یہوالی ٹرائنگل use کر کے ہم یہ ایچ کی value کو find note کریں گے سب سے بی ایچ کی value چاہیے تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں یہوالی ٹرائنگل پہلے ہم use کریں گے ٹرائنگل ABH ٹرائنگل ABH اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی کہ گیون سائیڈ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہو جائے گا جی چی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے گا کیا کام سائیڈ شی کریں گے کو میں دیکھ لیتے ہیں عجیسنٹ کے ہمارے پاس عجیسنٹ ہے بی ایچ تو میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں بی ایچ اور ہائپورٹینیوز کے ہمارے پاس اے بی تو بی ایچ بائی اے بی تو کاؤس ففٹی سکس ڈگری ہم فائنڈ ڈاوٹ کر لیتے ہیں کاؤس ففٹی سکس اس ایکوالس ٹو میرے پاس آرہا ہے زیرو پوائنٹ فائی 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 ف نائن ون پوائنٹ کے بعد نائن ایس تسکسے گئے ٹو ہو جائے گا پوائنٹ کے بعد فور ڈیجرس لیکھ لیتے ہیں 0.5592 is equal to b ایچ ڈیوائیڈڈ بائی اب اس کے ایکوالحادے پاس yay ب کی جگہ میں لکھ دیتی ہوں yay ڈیوائیٹ ٹھیک ہے تو یہ آگے ہی ہمارے پاس اچھہ ایچ جو تھا نا اس کے ساتھ ہمارے پاس اس میں گیوند ہے میٹر میں تو اے ایچ کے ساتھ آپ نے میٹر لا دیا لکھنا ہے اچھا یہ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں بوت سائیڈ کو 8.9 سے کیونکہ ہمارے دنومنیٹر میں 8.9 نہیں چاہیے تو 0.5592 ملٹیپلائی بائی 8.9 is equal to b ایچ divided by 8.9 ملٹیپلائی بائی 8.9 بوت سائیڈ کو 8.9 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دنومنیٹر میں 8.9 نہیں چاہیے ہمیں بی ایچ کی value چاہیے تو 8.9 اور 8.9 آپ اس میں cancel out ہوگئے مہارے پاس تو مہارے پاس آ جائے گا بی ایچ is equal to 0.5592 ملٹیپلائی بائی 8.9 تو یہ مہارے پاس آ رہے ہیں 4.976 ٹھیک ہے تو 3 کیونکہ آپ یہ بک کے انڈ میں سارے answer 3 significant figures تک ہیں تو اگر ہم اسے لکھ لیں گے 4.977 کے بعد 6 ہے تو یہ 8 ہو جائے گا تو 4.9 8 میٹر اور میں نے اسے round off کیا ہے تو 3 significant figures تک ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ہمارے پاس بی ایچ کا answer ٹھیک ہے تو ای ایچ جو ہے اس کو بھی میں نے round off کیا تھا 3 significant figures میں لکھنا بھول گی تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 2 3 significant figures تک میں نے اس کو بھی round off کیا تھا اچھا جی ہوں گیا اب ہم نے کیا find out کرنا ہے یہ dh مارے پاس آگ A ہمیں بھی میں نے jointii ر used اس کی value perfume کے لکھا لکھا لکھ industries جائے گا اب ٹرائنگل ہم کونسا لے رہی ہیں گے والا تو یہ کونسا اے بی سی تمہیں ہاں پہ لکھ دیتی ہوں ان ٹرائنگل اے بی سی ہماری پاس کیا ہے یہ گیون اینگل ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پہلے لکھ چکی ہوں آپ پہلے لکھ چکی ہوں آپ پہلے لکھ چکی ہوں آپ گیون کے ایجیسنٹ اور فائن ڈاؤٹ کرنا ہے ہیپوٹینیوز تو کونسی ایسا ٹرگرمیٹرک فنکچنل کے جس کے بیٹ میں ایجیسنٹ بھی آتا ہے اور ہیپوٹینیوز بھی تو وہ کاؤس ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کاؤس 56 ڈگری اس ایکوالس ٹو یہاں پہ لکھ دیکھے ایجیسنٹ بائی ہیپوٹینیوز ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کاؤس 56 ڈگری اس ایکوالس ٹو ایجیسنٹ کیا ہے میرے پاس 8.9 اور ہیپوٹینیوز کے ہے میرے پاس یہ ہے بی سی ہے میرے پاس چھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یا پھر پہلے ان کی جو ہے نا ایجیسنٹ میرے پاس اے بھی تھا تو یہاں پہ پہلے ڈریکٹ نہیں ہم کرتے پہلے یہاں پہ میں اے بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ کریں آپ کی ٹیچر آپ کے مارکس نہ کٹ کریں کہ آپ نے ڈریکٹ کیا ہے تو ہم یہاں پہ پہلے لکھ دیتے ہیں آتا ہے 8.9 ہی نہیں تھا لیکن پہلے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایجیسنٹ کیا ہے اے بی ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتی ہوں اے بی بائے ہمارے پاس یہ کیا ہے جو سائڈ ہے اس کی ہرپوٹینیوز یہ فل کیا ہے بی سی ہے نا تو یہاں پہ بی سی بات میں لکھ دیں گے کہ بی سی کس کے ایکوال ہے بی ایچ پلس ایچ سی کے تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بی سی اچھا اب یہ ہو جائے گا ہمارے پاس قوس ففٹی سکس ڈگری اس ایکوالس ٹو اے بی کے ہیں میرے پاس اے بی ہے میرے پاس ایٹ پوائنٹ نائن تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایٹ پوائنٹ نائن اور بی سی میرے پاس کس کے ایکوال ہے بی ایچ پلس ایچ سی طافح پنہوں کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بی ایچ پلس ایچ سی اب قوس ففٹی سکس ڈگری فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے اسے پہلے فائنڈ ้وٹ کیا تھا قوس ففٹی سکس تو کیا تھا زیرو پوائنٹ فائنف نائن دو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 04. P five five nine ڈو اے اس ایکوالس ٹو degے پوائنٹ نائن ڈیوائیڈer بی ایچ کی ویلیو لکھ لیتی ہیں جو کہ ہمارے پاس کے ہے 4.98 4.98 پلس ایچ سی ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں چاہیے ایچ سی کی ویلیو چاہیے تو اب یہاں پہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو ہم ادھر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ میں پاس آ جائے گا اس کو ملٹیپلائی ہم کر دیتے ہیں بودھ سائٹ پہ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4.98 پلس ایچ سی اس کو بودھ سائٹ پہ کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائی کیونکہ دیناومینیٹر میں اگر یہ ہوگا تو اس کی ویلیو تو ہم ہم فائنڈ آٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہو گیا آپس میں کینسل آٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ رہا ہے 4.98 پلس ایچ سی اینٹو 0.5592 ایس ایکوال ڈو ایٹ پوائنڈ نائن اب ہمیں کیا چاہیے یہ ایچ سی چاہیے ملٹیپلائی ہم نے یہ ساتھ میں میں 0.5592 تو نہیں نہ چاہیے تو اسے ہم کیا کریں گے بودھ سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے یا سیمپل اگر کہ میں ڈریکٹ اگر لکھوں تو سیمپل اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ایچ ساتھ نہ لکھیں کہ میں ڈریکٹ کیا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو بودھ سائٹ پہ 0.5592 کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ پیپر میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیریکٹ بھی اس کو اس طرح کر سکتے ہیں 4.98 پلس ایچ سی اور ڈیریکٹ لکھ دیں 8.9 ڈیوائیڈ بھی 0.5592 میں بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دونوں تو آپ اس میں کینسل آؤٹ ہو گئے ہمارے پاس آ جائے گا 4.98 پلس ایچ سی ایکوالس ٹو 8.9 ڈیوائیڈ بھی 0.5592 جب آپ یہ والا سٹیپ کریں نا یہ والا تو اس کے بعد ڈیریکٹ آپ یہ والا سٹیپ لکھ دیں تو ابھی ٹھیک ہے میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے بودھ سائٹ پہ میں نے ڈیوائیڈ کیا ورنہ یہ اتنا کچھ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ میں پاس آ جائے گا 4.98 8.98 پلس ایچ سی اس ایکوالس ٹو یہ میں پاس آ جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 8.9 ڈیوائیڈ بھی 0.5592 8.9 ڈیوائیڈ بھی 0.5592 تو یہ میں پاس آ رہا ہے 15.9155 5 ہے تو 5 کے بعد 9 ہے تو یہ 6 ہو جائے گا 15.9156 15.9156 ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ڈیوائیڈ اوٹ ہم نے جب ڈیوائیڈ اوٹ کرنا ہے ہمیں جو 7 میں یہ نہیں چاہیے 4.98 ہمیں 7 نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے بوت سائٹ سے 4.98 کو مائنس کر دیں گے 4.98 مائنس 4.98 اس ایکوال 15.9156 مائنس 4.98 میں نے بوت سائٹ سے 4.98 کو مائنس کر دیا 4.98 اور 4.98 یہ دونوں ہوگیا ہمیں تو میرے پاس آجائے گا hc is equal to 15.9156 minus 4.98 تو یہ میرے پاس آجائے جی 10.93 9 کے بعد کیونکہ 3 significant figures تک لکھنا ہے تو 1 second ہو گیا 0 third ہو گیا 9 کے بعد 3 ہے تو یہ 9 ہی رہ گا تو یہ آپ پہ لکھ دیتیو 10.9 اور 7 میں میٹرز ٹھیک ہے تو یہ میں نے اسے راؤنڈ آف کیا ہے 2,3 significant figures تک میں نے اسے راؤنڈ آف کیا ہے اور یہ میرے پاس آنسر آ گیا ہے hc کا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے find out کرنا تھا hc کو تو وہ ہم نے کر لیا اس کا first part بھی ہم نے کر لیا اور اس کا جو ہے نا second part وہ بھی ہم نے کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان کو بھولے کا سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی